حکومت کا دہشتگردی کے خلاف آپریشن عظم استحکام شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق کے رائے سے منظوری دے دی نیشنل ایکشن پلان پر مرکزی اپکس کمیٹی کا اجلاس علامیہ میں کہا انتہا پسندی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ملک سے انتہا پسندی اور دہشتگردی کا خاتمہ کیا جائے گا علاقائی تعاون سے دہشتگردوں کے لیے آپریشنل جگہ کم کی جائے گی آپریشنل پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے داروں کی مکمل حمایت سے آگے بڑھایا جائے گا تینی شہدوں کی سیکیوریڈی یقینی بنانے کے لیے نئے ایس اوپیز بھی منظور ہشتگردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری پیاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسئلہ فوج کے افتروں اور جوانوں کے پر چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ جانے ان کا کام جانے سوبے اور حکومتیں اس سے بلکل بری ضرمہ ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا یہ جنگ ہماری اپنی ہے کسی غیر کی جنگ نہیں لڑ رہے ہمیں ذمہ داری خود لینا ہوگی ایک ادارے پر ذمہ داری داننا فاش غلطی ہوگی سوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری ضرمہ نہیں ہو سکتی نرم ریاست سرمایت کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی ہمیں طاقت کے تمام اناثر کے دنمیان ہم اہمگی کی ضرورت ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کو شامل کرنے کے لیے فعال کردار اتا کرنا ہوگا حاج آصف نے کہا ہے کہ اپکس کمیٹی کے اجلاس میں دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے جامع اقدمات تیہ پائے عدلیہ سے بھی کہا جائے گا کہ اس میں سپورٹ فراہم کریں تمام اداروں کو تعاون کا کہا جائے گا اس میں عدلیہ اور مکننہ بھی شامل ہیں قانون سازی بھی کی جائے گی کراچی کو آج کروڑ گیلن یومیا پانی کی فراہمی موطل ہب پومپنگ سٹیشن پر پچھلی کا بریک ڈاؤن 66 انچ کی سپلائے لائن پھٹ گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائے متاثر وارٹر سپلائے لائن پھٹنے سے کراچی میں پانی کا بہران سنگین ہو گیا وارٹر کارپوریشن کے دو ہائیڈرینڈ بند کر دیئے گئے تین ہائیڈرینڈ پہلے ہی بند ہیں سات میں سے پانچ ہائیڈرینڈ بند ہونے سے شہر میں پانی کی ٹینکر سرویز بھی بند ہو گئی دلہ غربی اور کماری میں آئندار تالیس گھنٹے تک پانی کی سپلائے بند رہے گی یونیورسٹی روڈ کی پائپ لائن میں مرمتی کام کے بائیس دلہ وستی میں بھی پانی کی فراہمی بند کراچی میں صرف بارہ سو کے بجائے اب صرف دو سو ایم جی دی پانی فراہم کیا جا رہا کراچی میں بچلی کا شورٹ پال سات سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا شدید گرمی اور حبس میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہرینڈوں کے سبر کا پیمانہ لبریز بفر زون میں بچلی کی بندش کے خلاف مکینوں کا احتجات مظاہرین نے اطراف کے سڑکوں کو کئی گھنٹے بند رکھا لوڈ بند ہونے سے ٹرافک کی روانے متاثر رہی ایمبولنس بھی کافی دیر تک پھنسی رہی کہ الیکٹرک حکام کے مطابق لائن لاؤسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے مزید اطلاع اتھاتارڈ نے کہا پیپلز پارٹی کے شبائی سطح پر تحفظات سے کافی معاملات کو حل کر لیا آج حتمی شکل دیں گے جنوبی پنجاب کی حد تک کچھ سپیس مانگی جو دینے میں مسئلہ نہیں پروگرام پاکستان سنرک میں مزید کہا بانی پیٹے سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بات چیز پارلیمانی پارٹی اور خبر پرخصنخواہ حکومت سے ہوگی عوام پر بول لے کے آتے ہیں یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں مستی خیل صاحب آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں ایسے الفاظ نہ کہیں جو ایکسپنج کرنے پڑے ہیں سنہ اللہ مستی خیل ایمینے سنہ اللہ مستی خیل ایمینے بی سسپنڈیڈ فم سرویس آس ایسیملی فور درمینڈر آف سیشن آل دوز ان فیور آرڈ میں سے آئے سنہ اللہ مستی خیل کی نازیب الفاظ فر اکنیف موطل سنہ اللہ مستی خیل نے خاجہ آصف کو مخاطب کر کے نازیب الفاظ استعمال کیے حکومتی ارکین کا احتجاج اپوزیشن نے سنہ اللہ مستی خیل کو گھیرے میں لے لیا دیپٹی سپیکر نے نازیب الفاظ حضف کر رہا دیے حکومتی خواتین ارکین کا سپیکر آفس میں احتجاج سنہ اللہ مستی خیل کے بجٹ سیشن میں شرکت پر پابندی کی تحریک منظور سپیکر آیا صادق نے کہا میرے پاس مضمت کرنے کے لیے الفاظ نہیں کراچی میں بھاراتیوں کی بس اُلڑ گئے ایک خاتون جان بہت پندرہ افراد زخمی حادثہ شارعہ فیصل عوامی مرکز کے قریب پیش آیا خواتین اور بچوں سمیت پچاس زائد مسافر سوار تھے سڑک پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی خوشاب کے موڈل بازار میں جھولا گر گیا چودہ بچے زخمی اینی شاہدین کے مطابق جھولا اوور لوڈنگ اور تیز رفتاری کے باعث دو حصوں میں ٹوٹ کر گرا بچوں کو موٹر سائکل یا گاڑی چلانے کیلئے مت دیں ورنہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا لاہور ٹرافک فلس نے چوبیس جون سے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریکڈاؤن کا اعلان کر دیا پکڑے جانے پر گاڑی اور موٹر سائکل بند کر دی جائے گی جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ اور بجلی بلوں کے خلاف احتجاج کا اعلان حافظ نیم و رحمان نے کہا کام اٹھائیس سو عرب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کر رہی ہے بجلی بل نہیں گھروں میں بجلی بم آتے ہیں ایج پر چودہ چودہ گھنٹے بجلی بند رہی پورے ملک میں احتجاج کریں گے تیری کے انصاف کی عرقین میں پھر ناراض کیا شہریار آفریدی نے قوم یہ سمبلی میں کہا کہ شاید میرا اس ایوان میں آخری دن ہو بات سننے شاید اس کے بعد آپ مجھے نہ سنیں ایم این ایر شاندانہ گلزار نے کہا شہریار آفریدی نے استیفہ دیا تو میں بھی استیفہ دوں گی استیفہ پر مائنس پاکستان ٹیم بہت خوش ہوگی وزیراعظم شہواز شریف نے کہا سوشل سپیس کو پاکستان دشمنوں نے زہر آلود کر رکھا ہے ملک دشمن قومی بیانیے کو داغدار کرنا چاہتے ہیں اظہار ایزادی کا پورا حق ہے لیکن اس کا غلط استعمال جرم ہے ایسے قوانین بنانے ہوں گے جنفت کی زبان کو ختم کر سکیں ابھی چین کا دورہ کر کے آیا پاکستان کے دشمنوں نے غلیظ مہم چلائی حکومت کی آواز نضبوط کرنے کے لیے قوانین بنائیں گے یقینی بنائیں گے کہ غلط معلومات اور جھوٹ سچائی کو نہ دبا سکیں تحریک انصاف کا سابق گورنر سن محمد زبیر کے ارزامات کی تحقیقات کا مطالبہ ترجمان رعوب حسن نے کہا محمد زبیر نے ایک بیان میں نواز شریف اور مرب نواز کا ذکر کیا شہباز شریف بھی شامل تھے ملک میں امن اور استحقام کی ضرورت ہے استحقام کو پانچ سال سابق چیئرمن پی ٹی آئی کو قید رکھنے سے کوٹ نوٹس لے وفاقی وزیر احسن اقوال نے کہا نواز شریف کی جنرل بھاجوا کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی پنجاب میں پیپلز پارٹی سے اچھا ورکنگ ریلیشنشپ قائم کیا جائے گا پیپلز پارٹی کا عادت نے وعدہ کیا ہے کہ مسلم لگنون سے سن کے اندر بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کے اتحاد کو کوئی مسئلہ نہیں اتحاد کو آگے چلائیں گے عزیر اعظم شہباد شریف نے کہا پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے شہدہ نے وطن کے خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کیا اقلیتی برادری بھی اس میں برابر کی شریک ہے شہدہ کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی مسیح برادری نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی ہیں مسیح برادری نے مسلح فاج میں خون سے تاریخ لکھی ہے ماضی سے سبق سیخ کر ملک کی خدمت کرنی ہے آئین اور قانون کے مطابق سب کو مساوی حقوق حاصل ہے